اسلام علیکم بیورز میں الحمدللہ خیری سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیری سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ونٹر سپیشل فیشل ونٹر میں ہماری سکین بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکین میں بہت زیادہ ڈل لگنے لگتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ ونٹر میں اپنی سکین کا پورا خیار رکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین بہت زیادہ ہائیڈریٹ رہے بہت زیادہ ہیلدی نظر آئے سوفٹ نظر آئے تو اس کے لئے میں آپ کو آج بتانے والی ہوئے ایک ایسا فیشل جسے آپ گھر کے اندر ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اور یہ تمام انگریڈینٹ آپ کو گھر کے اندر سے ہی مل جائیں گے اور اس کے اس فیشل کے لئے ٹوٹل ہمیں چار ہیں اس فیشل کے چار سٹیپ ہوں گے ایک ہے کلنزر دوسرا ہے سکرب تیسرا ہے مساج کریم اور چوتھا ہے فیس ماسک کلنزر بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے راو ملک راو ملک یعنی کہ کچھا دودھ کچھا دودھ ہم لیں گے آپ کو سب جانتے ہیں کہ دودھ لیکٹک ایسٹ ہوتا ہے اور یہ ہماری سکین کو لائٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور یہ ہماری سکین کو ہیلتی بھی بناتا ہے اور دوسرا انگریڈینٹ ہم لیں گے اس میں گلیسرین آپ سب جانتے ہیں کہ گلیسرین ہماری سکین کے لئے کتنی اچھی ہوتی ہے یہ ہماری سکین کو ہائیٹریٹ کرتی ہے اور ہماری سکین کو ہیلتی اور گلوئی مناتی ہے تو اس میں میں لوں گی میں نے دو چمچ لیا ہے راو ملک اور اس میں لوں گی میں ایک چمچ لوں گی گلیسرین اس کو ڈال کر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہماری تیار ہو جائے گی سردیوں کے لئے سب سے بیسٹ کلنزر ہے یہ اس کو اچھے سے مکس کروں گی میں جان ہو جائے اچھی طرح مکس ہو جائے اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کی کلنزنگ کس طرح کی جاتی ہے ایک پلیٹ خالی امپیٹی جس میں تاکہ میں اپنا ہاتھ آرام سے رکھ سکوں اس پر میں اسے کلنزنگ کروں گی آپ کوٹن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور ڈریکٹ اوپر ایسے نہیں چوڑ کر ہاتھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور میں اس کے ساتھ اچھی طرح اس کی کلنزنگ کروں گی تاکہ اس میں جتنی بھی امپیورٹیز ہے جتنی بھی ڈسٹ ہے اچھی طرح سے کلن ہو جائے فیس بلکل کلن ہو جائے یہ دو سے تین میرا تھام اس کے فیس پر اپنے پوری کلنزنگ کریں گے اور جب بھی آپ کلنزنگ کریں کلنزنگ کرنے کے بعد آپ اسے ایک سے دو منٹ تک کشک ہونے ضرور چھوڑیں کیونکہ جب ہماری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس میں رنکلز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت ہی ڈر نظر آنے لگ جاتی ہے ہماری سکن بہت ہی بلیک نظر آنے لگ جاتی ہے اور یہ جو آج کا فیشل ہے یہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی سکن کے ٹیکچر کو لائٹ بھی کرے گا یہ میں نے ایک سے دو منٹ مساج کی ہے مساج کرنے کے بعد میں اسے ایک سے دو منٹ کے لیے خوش کھونے کے لیے رکھتوں گی جیسے یہ ڈرائی ہو جائے گا ساتھ ہی ہم اسے واش کرنے کے بعد ہم اسے اس کے بعد ہم سکرپ اپلائی کریں گا یہ دیکھیں ویورز میں نے اس کی کلنزنگ کر لی ہے اب میں دوسرا اس کا سیکنڈ سپارٹ بنا رہی ہوں سکرپ کا اس میں ہم لیں گے ایک چمچ بھر کے ہم لیں گے ریڈ لینٹن پاوڈر یعنی کے لال مسور کی دال لال مسور کی دال ہماری سکین کے لیے بہت بینیفشل ہوتی ہے یہ ہماری سکین کو لائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیر فول ہوتی ہے اور ہماری سکین کو بہت زیادہ ایک دم لائٹ اور برائٹ کر دیتی ہے اور سیکنڈ انگریڈنٹ میں اس میں یوز کر رہی ہوں ہنی یہ اجمل شہد ہے بہت زبردست شہد ہے یہ اوریجنل شہد ہے اور یہ میں نے بہت کم پرائز میں اسے پرچیز کیا ہے بلکل ہنڈرڈ روپیز میں میں نے جو لوگ زیادہ پرچیز نہیں کر سکتے یا جنہیں اصل ملتا نہ ہو تو وہ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ پنسار سٹور سے آپ کو ایزیلی آویلیبل ہو جائے گا میں نے بھی وہاں سے ہنڈرڈ روپیز کر لیا یہ ایک چمچی میں اس میں ہنی آیڈ کروں گی ہنی آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں انٹی اوکسیجنٹ ہوتا ہے ہنی ہماری سکین کو ہیلڈی گلوئنگ بنانے کے ساتھ ہمارے سکین کو بھائیٹ کرتا ہے ہماری سکین کے ایجنگ پروسسس کو سلو کرتا ہے ہمارے سکین کو بوسٹ کرتا ہے اور اس کا سکینی ہونے بھی بوسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اسے پیسٹ بنا لیمیں یہاں سے کمی لگتا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے آلمنڈ آئل جہاں سے نکلواتے ہیں اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا تھکنے سے لگتی ہے تو تھوڑا سا ار کے غلاب بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ تو تھوڑا سا ایڈ کریں گے کہ بھی تھم سا پیسٹ بن جائے وہ زیادہ تھن نہ ہو وہ زیادہ تھک نہ ہو بس ایک نارمل پیسٹ تیار ہو جائے جو ہمارے اپلائی کرنے میں ایزی لیے اب ہم اسے کریں گے سکرب یہ دیکھیں ہم اس طرح اس کو سکرب کریں چار سے پانچ منٹ ہم اس کو سکرب کریں گے سکرب کرنے کے بعد اسی طرح ہم پانچ منٹ کے لیے سکن پر ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ بلکل جنٹلی مساج کرنا ہے بہت زورزو سے اپنے ہاتھوں سے مساج بلکل نہیں کرنا بلکل جنٹلی مساج کرنا ہے اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہ فیشل کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کی سکن کتنی ہیلڈی گلوئنگ اور یوٹفول نظر آنا شروع ہو جائے گی آپ اپنے پھرے فیس پر اسی طرح سرکولیشن موپمنٹ میں مساج کرنا کے بعد آپ نے اسے سمپل پانچ سے واش کر لینا ہے اب ہم بنائیں گے مساج کریم مساج کریم بنانے کے لیے ہم چاہیں گے کوکونٹ آئل آدھا ٹی سپون آدھا ٹی سپون ہم لیں گے ہم کوکونٹ آئل آدھا ٹی سپون ہی ہم لیں گے اس میں ہنی اس میں آدھا ٹی سپون ہی ہم لیں گے آلویرا جل آدھا ٹی سپون ہی میں نے اس میں آلویرا جل ایڈ کی ہے ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہماری تیار ہو جائے گی مساج کریم یہ دیکھیں ہماری مساج کریم تیار ہوگی ہے اب ہم اسے مساج کریں سکرپ کے بعد یہ تھرڈ پارٹ ہے مساج کریم کا ہم اسے دو سے تین منٹ مساج کریں گے اپنے فیس پہ اور یہ اس وقت تک مساج کریں گے جب تک یہ مساج کریں گے فیس پہ پوری ابزورب نہ ہو جائے مساج کریں ہمارے ایجنگ پروسس کو سلو کرتی ہے ہماری سکین کو ہیل دی گلوئنگ بناتی ہے ہائیڈریٹ بناتی ہے میں دو سے تین منٹ تک مساج کروں گے جب تک یہ اچھے سے جزب ہو جائے گی میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی فورتھ سٹیپ ہے ہمارا فیس ماسک فیس ماسک کے لئے ہم لیں گے سب سے پہلے ہم نے لیا راو ملک راو ملک ہے جو ہم نے کلنزن کے لئے یوز کیا تھا جس میں ایک لیسرین ایڈ کی تھی ہم اس کو بالکل بھی بیس نہیں کریں گے اسی کے اندر ہم اپنے ماسک تیار کریں گے اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا چمچ میں ڈال رہی ہوں گرام فلور یعنی کے بیسن آپ سب جانتے ہیں کہ بیسن ہماری سکین کے لئے کتنا بیسٹ ہے اور آدھا چمچی میں اس میں آدھا ٹی سپون اس میں ایڈ کروں گی ریڈ لینٹن پاوڈر یعنی کے لال مسور کی دال اور اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی اگر مجھے لگے کہ تھوڑا سا پتلا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں کیونکہ یہ اب جب بھی یہ فیشن تیار کریں تو اس اپنا ماسک پہلے ہی تیار کر رکھ دیں کیونکہ جو میں اس میں ریڈ لینٹل مسور کی دال یعنی کے جو یوز کی ہے وہ تھوڑا دیر بعد پھولنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جب وہ پھولتی ہے تو وہ یہ تمام ذرا تھک ہو جاتی ہے ماسک تھوڑا سا میں تھک ہو جاتا ہے اگر آپ کو لگے تھک ہے تو تھوڑا سا دور اور ایڈ کر لیں اور کوشش کریں کہ بھی یہ فیشن کرنے سے پہلے آپ یہ ماسک تیار کر گئے مجھے آپ لوگوں کو بتانا تھا اس ویسے میں نے آپ کے سامنے تیار کیا اور میں فوراں اپلائی بھی کروں گی اور آپ پہلے برا کر لیں تو اس کے ریزرل ڈبل آپ کو ملیں گے اور اس میں ہاف ٹی سپون میں یوز کر رہی ہوں اس میں آلمان لائل یہ دیکھیں ہمشی تھوڑا تھا اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہ پیک میں اپنے فیس پر اپلائی کر لوں گی اسی طرح ہی سارے اپلائی کر لینا آپ نے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے جب تک یہ درائی نہیں ہوئے تھا اس وقت تک ویٹ کرنا ہے جیسے یہ درائی ہو جائے گا آپ نے سمپل پانی سے اس کو واش کر لینا ہے پھر آپ دیکھیں کہ فرس ٹائم کے استعمال سے آپ کا فیس کتنا ہیلذی گلوئنگ اور یوتفل نظر آئے گا آپ کے سکن کافی حد تک لائٹ نظر آئے گی آپ کو یوتفل نظر آئی یہ دیکھیں میرا ماسک کافی حد تک ڈرائی ہو گیا ہے میں نے اسے فل ڈرائی نہیں کیا کیونکہ مجھے اپنی ویڈیو کمپلیٹ کرنے تھی لیکن جب بھی آپ یوز کریں تو اس کو فل ڈرائی ضرور کریں تو میں اب اس کو سمپل پانی سے واش کروں گا اور پھر میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میرا فائنل لک آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بھی کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے دونوں میں اور آپ یہ دیکھیں میری سکن کتنی گلوئنگ نظر آ رہی ہے کتنی سوف نظر آ رہی ہے اگر آپ جب آپ یوز کریں گے تو آپ خود محسوس ہوگا کہ آپ کی سکن کتنی سوف اور یوتفول نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ فرس ٹائم میں آپ کو کتنا ریزلٹ اس کا نظر آ رہا ہے اگر میری ویڈیو ہیل فول لگی ہوگی اگر میری ویڈیو ہیل فول لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے اس کے ساتھ آپ میری چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ان چیزوں کا فائدہ ہو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی فی امان اللہ